اللہ قرآن نے اچھا انسان نے اس لیے اوقات یا دیوائی تیری اوقات کیا ہے؟ خالق کہا دا حضرت انسان میں خالق تیری شکل اٹھے بنا یہ جتے تُو میں کوئی منہ نہیں کرسکتا اور سنوگا کہا دا اپنا مزاج ہے تو اٹھے اپنی طبیعتیں خالق کہا دا میں تیری شکل اٹھے بنا یہ قرآن دوا کہے جتے تُو میں نے منہ نہیں کرسکتا میں تکو اندھا پیدا کر چھوڑا ہا تمہارا کیا بھی گار سکتا ہے میں تکو بہرہ پیدا کر چھوڑا ہا تمہارا کیا بھی گار سکتا ہے مالکہ دیکھ مادشی کم بچ میں تری شکل بڑھے القرآن اور پھر پنچ مہینے بعد خالق آدھا تو میں روح پیدا کیتی ہے خالق آدھا روح تدھا زندہ رہن دیئے جدہ غزہ کھاوے شاید فلسفہ ہے نا سمجھے چاہوے خالق آدھا روح تدھا زندہ رہن دیئے جدہ خورا کھاوے غزہ کھاوے کتنا ناشکرائیں تو غزن فر گوندل میں اللہ تیری غزہ آدھا ہوتھا بندوباس کیتا ہے جتا نہ تیرا پیوتے کو پوچھا سکتا آئی ماد پیٹے خالق کہتے ہیں میں پوچھائیے میں دنیا تے اکڑ کے نہ چلیں پہلے ماد شکو مالی غزہ تے نگاہ کر تیری ماد پیٹے ہی تیرہ تا غزہ پہنچی ہے وہ میری ذات پہنچی ہے خالق کہتے ہیں میں تے دنیا تے تیرہ سامنے کھانے ہوں تو بڑا نکرہ کردائیں ماد پیٹے لی غزہ دا پتہ ہی نجس بھی آئی وہ جڑی ماد پیٹے ہی تُو غزہ کھاندہ رہی قرآن پہ آدھے نجس آئی لیکن خالق کہتے ہیں اس نے باوجود میری ذات عادل ہے وہ میں نجس غزہ تن مو درستے نہیں دیتی میں تن ناف درستے دیتی میں تیری گردن تے ہی چمڑے در غلاف چار چھوڑی آئے میری ذات ارادہ کیتا ہے اس تی زبان دے نزدیک نہ نجس آوے نہ ہارا آوے تو کیا جوان میں تو راضی ہو گئے پچھلا فتن ہی بہکری راضی ہو گئے خالق کہتے ہیں میں تیری گردن تے کون آگ رہے ہیں علید خالق دیکھل آپ چار چھوڑی میں تیری زبان دے نزدیک نہ نجس آوے دیتا ہے نہ ہرام آوے دیتا ہے کیوں کل توں جانے دنیا تے گلی چوکچ بھائکے تو نجس بھی کھونا ہے تو حرام بھی کھونا ہے میرے بھیجے ہوئے تیرے کولوسن نہ کر اگر ماد شکم بچ میتن کھوایا ہوئے تو پہلا حملہ میری ذات کرنا ہے آج منہ کریں دائے کل آدھی کیوں بڑھایا ہوئے خالق کہتا ہے میرے تھے توں الزام نہیں لاسکتے اگر تُو ساری رات سی جدہ چھنے میں تو تم میری ہی نحمت دے شکریہ دا نہیں کرسکتے موسیقی موسیقی